حضور جیسا پیمبر کہاں سے لاؤگے ارے مثال فاتح خیبر کہاں سے لاؤگے اگر نصیب سے جنت میں تم پہنچ بھی گئے وہاں مدینہ کا منظر کہاں سے لاؤگے اگر نصیب سے جنت میں تم پہنچ بھی گئے وہاں مدینہ کا منظر کہاں سے لاؤگے ایک شخص ذرا کھڑا ہو جائے نعرہ لگا دے کوئی بھی مرد مجاہد کھڑا ہو جائے ماشاءاللہ زوان اللہ اچھا جواب دیجئے کھالی لوگ چہرہ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ دیکھنا ہے تو ہم کو دیکھئے ان کو کیا دیکھ رہے ہیں یہ تو نعرہ لگا رہے ہیں دیکھنا ہے تو ہم کو دیکھئے اس پورے محفل میں ایک کنٹل کا آدمی کوئی نہیں ہوگا تبیب کے علاوہ سمجھ رہے ہیں اچھا کچھ لوگوں کو مزا آ رہے گے سچی بات ارے سچی بات کہنے میں کیا دکھت ہے بھائی جس طرح سے ہم موٹے تازے ہیں شمز تبریز کو دیکھئے اسی طرح دبلہ پتلا شمز تبریز کو دیکھتے ہیں مائک تو کبھی کبھی ہم لوگ کھڑا کرتے ہیں جہاں انجان ہے جہاں ان کو نہیں جانتے ہیں لوگ تو پہلے ہی لوگ سر پکڑ لیتے ہیں کمیٹی والے کہ ہاں اللہ کئی سا آدمی کو پکڑ کے لے لائے یہ تو کچھ پڑھے گا ہی نہیں جب سنگل چچس کا آدمی ہے اس کے اندر کیا طاقت ہوگی لیکن جب پڑھتا ہے تو لگتا ہے کہ طبیب جیسا جیسا پانچ کنٹل والے لوگ بھی پھیل ہو جاتے ہیں ہے نا اتنی اچھی آواز ہے ماشاءاللہ ایک مرتبہ ہم اور شمستبریز پروگرام میں جا رہے تھے تو ریلوے پلیٹ فرم پر ایک مشین لگی رہتی ہے دیکھیں آپ لوگ مشین تولانے والی وزن کرنے والی مشین وہ روشنی ٹائپ کا اس میں کمکوما ٹائپ کا رہتا ہے گھومتی رہتی ہے وہ چرخی ٹائپ ایک روپے کا سکھا ڈالیے گا چڑھئے گا تو ایک ٹکٹ کے ذریعے سے پتا لگے گا کہ آپ کا وزن کتنا ہے رہتا ہے نا کتنے لوگ دیکھے ہیں ریلوے پلیٹ فرم پر اچھا اچھا ماشاءاللہ بہت لوگ اس کا مطلب سفر کرتے ہیں تو شمستبریز صاحب اور ہم لوگ ایک پروگرام میں جا رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ تبی بھائی چلیے ہم لوگ بھی اپنا اپنا وزن کرا لیتے ہیں کہ آپ کا وزن کتنا ہے میرا کتنا ہے ہم نے کہا ٹھیک پہلے آپ جائیے تو یہ جناب گئے مشین پہ چڑھے ایک روپے کا سکھا ڈالا اُدھر سے کھر 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 کر کے ایک ٹکٹ ایک پرچی کے ذریعے سے پتا چلا کہ ساٹھ کے جی وزن ہے ہم نے کہا ماشاءاللہ آپ کا تو وزن بلکل نیانترن میں ہے کہیں سے کوئی دکھت رہے بہت اچھی صحت ہے اللہ توفیق دے آپ کو تو انہوں نے کہا کہ تبی بھائی تھوڑا اب آپ جائیے ہم نے کہا شرمندہ مت کیجئے ہم کو کائے پہ بھیج رہے ہیں کہا کہ نہیں آپ کو جانا ہی ہوگا جب ہم تولا لیے تو آپ کو بھی جانا ہوگا میں بھی گیا میں بھی مشین پہ چڑھا ایک روپے کا سکھا ڈالا تو دس منٹ تک مشین کچھ بولی نہیں سمجھ رہے ہیں ہاں دس منٹ کے بعد ایک پرچی آئی کھر 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 کے اس میں لکھا ہوا تھا کہ کرپیا باری باری سے چڑھے سمجھ رہے ہیں اس میں لکھا ہوا تھا کرپیا باری باری سے چڑھے تو کبھی کبھی یہ قیفیت ہوتی ہے بہت موٹا تازہ آدمی پانچ منزلہ امارت سے نیچے گر گیا اور وہ بے ہوش ہو گیا لوگ اس کو جلدی سے آنان فانان میں لے کرلکہ ہاسپیٹل گئے ہاسپیٹل لے جانے کے بعد علاج شروع ہوا چند ہی منٹ میں اس کو ہوش آ گیا تو اگل بگل بیٹھے ہوئے کھڑے لوگوں سے اس نے حیرت میں پوچھا ارے بھائی ہم تو پانچ منزلہ امارت سے گیرے تھے ہم بچ کئی سے گئے تو بگل میں کھڑا ایک آدمی بولا کہ تم تو بچ گیا لیکن جس آدمی پہ تم گیرا تھا وہ بیچارہ دنیا سے چلا گیا سمجھے تو کبھی کبھی یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے انشاءاللہ اگر آپ لوگ بیٹھ کے سنیے گا تو ہم بھی کچھ آپ کو سنانے کی کوشش کریں گے یہ صاحب ماشاءاللہ بڑے انوکھے لبو لہجے میں نعرہ لگا رہے تھے یہ دہات میں اس کو کیا کہتے ہیں آری بولتے ہیں آری بولتے ہیں صحیح لفظ اس کا آر ہے صحیح جملہ اس کا آر ہے تو یہ ایک نقشہ ٹائپ کا ہوتا ہے کہ یہ ادھر فلان صاحب کی زمین ہے ادھر فلان صاحب کی زمین ہے تو یہاں تو جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب آشیقانے غوث و خاجہ بیٹھے ہوئے ہیں ہم انہیں ذہنی طور پر تو نہیں باٹھ سکتے ہیں لیکن البتہ جس انداز میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ دو حصوں میں ہیں ہے نا تو کم سے کم اگر ایک حصہ مضبوط پڑ رہا ہے تو دوسرا حصہ بھی مضبوط ہونی چاہیے ہے نا تو ذرا سا آپ لوگ آپ لوگ خاموچ رہیے گا نیچے والے لوگ اوپر والے لوگ ذرا ہاتھ اٹھا کر کہہ دے تو سبحان اللہ اچھا ما شاء اللہ یہ لوگ دیکھیں کتنے ٹائلینٹ ہیں اب آپ لوگ یہ مت سوچئے کہ ان لوگ تعداد زیادہ ہے ہم لوگ کم ہے تو ہم لوگ کمزور پڑیں گے ایسا نہیں ہے جنگ میں کاغذی افراد سے کیا ہوتا ہے ہمتیں لڑتی ہیں تعداد سے کیا ہوتا ہے ہو مسلمہ تو جیو اپنے ہی بلبوتے پر روس اور امریکہ کے امداد سے کیا ہوتا ہے ذرا سا ایک مرتبہ ہاتھوں کو بلند کر کے آپ لوگ بھی حوصلہ دکھائیے کہہ دیجئے یا رسول اللہ ارے بھاری پڑ گئے یہ لوگ جی ہا نا ایک مرتبہ آپ لوگ بھی طاقت دکھائیے یا رسول اللہ آپ لوگ بھی ذرا سا یا رسول اللہ ما شاء اللہ بس اسی طرح سے بھیدار رہیے گا اب ایک نعرہ لگائیے اور بلا تاخیر مہمان شہر محترم جناب ریاض علاہ آبادی کو آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہو جائیے ہاتھوں کو بلند کر کے ایک شاندار نعرہ لگائیے تاکہ لگے کہ واقعی میں آپ حضرات اس شادی کی تقریب کے اس ازیم الشان ناتیہ مشاعرہ میں بیٹھے ہوئے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ناتیہ مشاعرہ جشن شادی خانہ آبادی سنت مصطفیٰ مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت شائر اسلام جناب ریاض علاہ آبادی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت لبوں پہ اپنے ہیں ناتے رسول کے نغمے یہ کس نے کہہ دیا کہ ہم اداس بیٹھے ہیں سناؤ ناتے نبی جھوم کر ریاض احمد لگے کہ گمبد خضرہ کے پاس بیٹھے ہیں